اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارکا علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کی ہے اور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو بورا بھلا مت کہنا ان کو گالی نہ دینا ان کی شان میں غستاخی نہ کرنا اور بے قدری نہ کرنا بے احترامی نہ کرنا ان کو بورا بھلا مت کہنا کچھ لوگ ہوتے ہیں کتابیں اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں میں نے پڑھا تھا حضرت امیر معاویہ میں حضرت علی کے ساتھ جنگ کی تھی تو کیا لگتا ہے بھائی بھائی آپس میں لڑ بھی پڑتے ہیں لیکن دوسروں کو کیا موقع ہے کہ وہ اعتراض کریں حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا غصہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی پر قرآن میں موجود ہے لیکن ایک دوسرے پر اگر کسی بات پر غصے ہو جائیں تو اس کی ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کو بورا بھلا مت کہنا فَلَوْ أَنَّا أَحَدَكُمْ اے میری باقی امت اگر تم میں سے کوئی شخص میرے صحابہ کی شان یہ ہے کہ باقی امت باقی سب اس میں داخل ہیں اس میں سارے داخل ہیں تابعین تب تابعین اس میں فقہاء محدثین ملتان کے سارے ولی اور سارے حاجی سارے قاری سارے حافظ سارے نمازی سارے اس میں داخل ہیں فرمایا میری ساری امت ان میں سے کوئی شخص بھی صحابہ کے علاوہ کوئی شخص بھی اگر اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں لوگوں کو تقسیم کر دے مَا بَلَغَ مُدَّا أَحَدِهِمْ مقام کوئی نہیں پا سکتا اس حدیث سے جو حاصل ہے وہ آپ کو معلوم ہے علماء کی اس حدیث کے داحت جو ایک سراحت ہے وہ بھی سننے کہ مسلم شریف کی شرعہ میں لکھا ہے فرمایا کہ صحابہ کو گالی دینا حرام ہے صحابہ کو برا بھلا کہنا حرام ہے ناجائز ہے اور فرمایا جتنی بہیائی کے کام جتنے بہیائی کے کام ہیں جتنے فواہش ہیں فرمایا وَمِنْ أَكْبَرِ الْفَوَاحِش سب سے بڑا فوشترین کام یہ ہے یہ اکبر الفواہش میں سے ہے بہیائی کا کام ہے کہ کوئی بندہ صحابہ کو برا بھلا کہے اللہ اکبر کبیر وَمِنْ أَكْبَرِ الْفَوَاحِش وَمَذْحَبُنَا وَمَذْحَبُ الْجُمْهُورِ اور فرماتے ہیں تمام علماء کا علماء کا یہی مذہب ہے کہ ایسا شخص ایسے شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے جو صحابہ کو گالی دے فرمایا اگر حکومت اسلامیہ موجود ہو انہو یعزد اس کو قاضی وقت اس کو تعذیر کرے گا تعذیر کے طور پر اس کو کوڑے لگائے گا کہ تو نے صحابہ کو برا بھلا کیوں کہا ہے ایسے شخص پکڑا جائے تو اور قال ابعز المال کیا امام مالک رحمت اللہ رہ کے بعض مقلدین تو یہاں تک فرماتے یقتل کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا جو صحابہ کو برا بھلا کہے قاضی عیاس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سب وہ آحدہم من القبائے کسی ایک صحابی کو وہ برا بھلا کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے یہ پہلے بھی آ چکا حرام ہے فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے وَقَدْ سَرْ رَحَا بَعَذُ عُلَمَائِنَا وَأَنَّهُ يُقْتَلُ مِنْ سَبِّ شَيْخَيْنَ فرمایا کہ یاد رکھو کہ باقی تو سارے صحابہ اگر پورا بھلا کہا ہے بڑا فوش کام کیا ہے بہت بورا کام اور حرام کام کیا ہے لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ان میں سے بھی جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالی دے تو اس کے بارے میں لکھا ہے اگر حکومت اسلامیہ قیم ہو جائے یُقْتَلُ مَنْ سَبَّ شَيْخَيْنَ شیخین کو جو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دیا جائے ابو بکر عمر کو جو برا بھلا کہے اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ فرمایا وَفِي الْأَشْبَاهِ قُلُّ قَافِرٍ تَعْبَ فَتَوْبَتُهُ مَقْبُولَةٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ إِلَّا جَمَاحَةَ الْقَافِرِ بِسَبِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِسَبِّ شَيْخَيْخَيْنَ اَوْ اَحَدِهِمَا وَبِسْحِرْ وَبِسْنْدَكَ وَلَوْ مَرَّ اِذَا اَخَذَا اُبِلَ تَعْبَتُهُمْ فرمایا کہ اگر یہ بھی ایک اشبا الْأَشْبَاهِ وَالنَّزَائِرِ فرمایا اشبا کے اندر یہ بات موجود ہے ہر کافر کی توبہ جو ہے وہ قبول ہے غالباً یا الْأَشْبَاهِ وَالنَّزَائِرَ یا الْأَشْبَاهِ کے نام سے ایک اور عربی کی کتاب فرمایا کُلُّ قَافِرِ تَعْبَا ہر کافر جو توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہے دنیا میں بھی قبول ہے آخرت میں بھی قبول ہے لیکن کچھ کافروں کی توبہ قبول نہیں ہے وہ کون ہے نمبر ایک جس نے ہمارے نبی کو برا بھلکا اس کی توبہ قبول نہیں اور نمبر دو جس نے شیخین کریمین کو برا بھلا کہا ابو بکر و عمر کو اس کی توبہ بھی قبول نہیں دونوں کو برا بھلا کہا یا ایک کو کہا اور یہ بھی فرمایا بھی سحر بھی زندقہ فرمایا کسی طرح یہ جادوگر ہے زندیک ہے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ باقی لوگوں کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے لیکن یہ بڑے مجرم ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کریں یا شیخین کریمین کی غستاخی کریں آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے اپنے صحابہ کی جو تعریف کی ہے وہ ہمارے لئے کافی اور وافی ہیں لمبی لمبی حدیثیں بھی ہیں لیکن ایک حدیث آپ کو میں مشہور و معروف سناتا ہوں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر و امتی قرنی کہ میری امت بہترین میری امت کا طبقہ وہ کونسا ہے قرنی جو میرے زمانے میں لوگ موجود ہیں میرے صحابہ یہ میری امت کا سب سے بہترین طبقہ ہے آپ نے ان کو بہترین طبقہ فرمایا یہ بہترین امت کا حصہ فرمایا سُمَّا لَزِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّا لَزِينَ يَلُونَهُمْ پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے اور آج تو پھر یہ کتنے دور ہم پہنچ گئے ہیں ہم لوگ بلا آج تحقیقات شروع کر دیں صحابہ کے بارے میں یہ تو ایسے ہو گیا کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے بارے میں چھانبین شروع کر دے یعنی کیا کہ میرا باپ کیسا تھا میرا باپ نیک تا پورا تھا یہ کہ کسی آدمی کی غیرت گوارہ کرے گی اپنے باپ کے بارے میں تحقیق کرتا بھی صحابہ کے بارے میں تحقیق کہ جن کی گواہی قرآن میں اللہ نے دیئے رضی اللہ عنہم و رضو عن اور اللہ پاک نے کیا کیا ان کے فضائل قرآن مجید میں بیان فرمائے آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہہ کر آدمی کا ایمان بچتا بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرمو اصحابی میرے صحابہ کا اکرام کیا کرو میرے صحابہ کی عزت کیا کرو اکرام کا مطلب کیا ہے عزت کرنا میرے صحابہ کی عزت کیا کرو فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ کیوں؟ اس لیے کہ میری امت تم سن لو بقایا امت قیامت تک آنے والے تم میں سب سے بہترین میرے صحابہ ہیں جب حضور بار بار کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین صحابہ ہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیا ہم سوچیں کیا ہم دماغ لڑائیں جب میرے صحابہ میرے نبی نے فیصلہ ہی کر دیا ہے کہ تم میں سب سے بہترین صحابہ ہیں اب باقی بات ہی رہ گئی نہ ختم ہو گئی بات اب ہم جی پھرتے رہے ہیں کیا جی اس کا مقام ویسے بڑا اونچہ ہے اس کا اونچہ ہے میرے نبی نے جو کہہ دیا کہ تم میں سب سے بہتر یعنی صحابہ ہیں جی سمہ اللہ زینہ یلونہ پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے سمہ اللہ زینہ یلونہ پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے تابین تبہ تابین پھر اس کے بعد تین جو دور گزریں گے پھر کیا ہوگا پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہو کیا فرمایا سمہ یظہر القزبو جی ہے پھر جھوٹ ظاہر ہو جائے گا جوٹی جوٹ ہوگا حتی ایک زمانہ ایسا آئے گا نبی علیہ السلام میں فرمایا لوگ خود بخود قسمیں اٹھائیں گے ان کو کہا بھی نہیں جائے گا قسم اٹھو خود بخود قسم اٹھانے کے لئے تیار ہوں گے جوٹی قسم اور فرمایا گوہی طلب نہیں کی جائے گی اور گوہی کے لئے تیار ہو جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا انا من سر رہو بحبوبت الجنہ فیلزم الجماع فإن الشیطان مع الفض یاد رکھو کہ جس شخص کو جی جنت کا درمیانہ حصہ اچھا لگتا ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں کنارے پنارے میں نہ رہے اس کنارے پر اس کے نا جنت کے درمیان میں رہنا چاہے اس کو چاہئے صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑ لیں فلیلزم الجماعت صحابہ کی جماعت کو لازم پکڑ لیں آپ بتائیں تو صحیح کس کی پیروی کریں ہم اگر صحابہ کی نہ کریں تو کس کی پیروی کریں میرے تو دل کرتا ہے کہ ایک سال پورا حضرت ابو بکر صدیق پر میں بیان کروں پوری سیرت پورے اقوال پوری زندگی ہر جمعہ میں اس پر پھر میری زندگی ہو پھر دل چاہتا ہے حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہوں پھر حضرت عثمان کی پھر حضرت علی کی ایسے تمام صحابہ کی یہ ایسا تفصیل کے ساتھ وقت ہو آدمی محنت کرے ان کے فضائل کتب عربیہ جتنی ہیں بڑے فضائل ہیں ان حضرات کے اللہ نے قرآن میں بیان کیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے یہ ابن کسیر نے ذکر کیے آپ علیہ السلام نے تو یہاں تک بھی آپ نے فرمایا فرمایا لَا تَمَسُّن نَارُ مُسْلِمًا رَآٰنِينَ جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں وفات ہو گئے یعنی میرے صحابہ جس نے مجھے دیکھا اس کو آگ نہیں چھوئے گی اس کو آگ نہیں لگے گی فرمایا رَآٰنِ وَرَآٰمَرْ رَآٰنِ اور یہ تو میں ہوں جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا یعنی میرا صحابی اور نبی کریم سے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہوئی یعنی ذرا حدیث مکمل سنیں فرمایا لَا تَمَسُنَّارُ مُسْلِمًا رَعَانِ آپ کی اتنی فضیلت ہے آپ کو جس نے دیکھا صحابی کی فضیلت بھی ثابت ہو تو گئی کہ اس کو آگ نہیں لگے گی آگ جہنم میں جائے گا نہیں صحابی اور فرمایا وَرَعَامَرْ رَعَانِي جیس نے میرے صحابی کو دیکھ لیا اور اس ایمان لایا اور اس کی اتباع کی اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں لگے گا میرے صحابی کو جیس نے دیکھ لیا تو کتنی بڑی فضیلت ہے اور وہ حدیث اللہ اکبر کاش یہ آنے والا جو محرم ہے یہ حدیث عام ہو جائے تو کتنی پیاری بات ہے بس اسی کو بیان کر کے ہم دعا کرتے ہیں عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ اللہ فی اصحابی دو مرتبہ فرمائے اللہ سے درو اللہ سے درو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے درو اللہ سے درو میرے صحابہ کے بارے میں یعنی ان کو برا بھلا مت کہو آگے تفصیل ہے لا تتخزوہم غرزا میرے صحابہ کو ہتف نہ بنانا اپنا کلامیں کبھی کر کے برا کلام کر کے غرزم من باہدی جس نے میرے صحابہ سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے دراصل اس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کا مییار میرے صحابہ کی محبت ہے میرے ساتھ وہی محبت کرے گا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی وَمَنْ أَبْغَزَهُمْ فَبِبُغْزِ أَبْغَزَهُمْ اور جس نے جی فرمایا ان سے بغض رکھا اب اسے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو بتائیں تو اسے فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا میرے صحابہ سے بغض رکھا چاہے وہ میرا نام لیتا بھی رہے مجھے حضور سے بڑی محبت ہے مجھے حضرت خدیجت القبرہ سے بڑی محبت کہتے ہیں نا لوگ بات آگئی تو میں آپ کو حرص بھی کر دوں کل میں پڑھا رہا تھا پہلا پا رہا اپنے مدرسے میں سبق چر رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کیونکہ قرآن میں موجود ہے کہ جہاں جہاں وہ جاتے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام ساتھ ساتھ جاتے تھی وجہ اس کی کیا تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے یہودی پیچھے لگے ہوئے تھے اس لئے ہر جگہ حفاظت اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کرائی ہے وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہم نے ان کی تائید کی ہے روحِ الْقُدُسِ کے ساتھ یہ قرآن پاک میں موجود ہے تو میں نے کہا یہودی ایسے منحوس ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا تو انکار کیا لیکن مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ غستا کی کی کہ یہ ولد زنا ہے مَعَذَ اللَّهُ سُمَّ مَعَذَ اللَّهُ میں نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا حالانکہ ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں یہ جملہ آپ بھی سننے والدہ ماجدہ ہیں ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان کو قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ چھتے پارے میں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اتنے اونچے درجے کی ہے کہ بہت بڑی ولیہ ہے تو میں نے جب کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ ہے تو طالب علموں کو میں نے متوجہ کیا میں نے کہا بھائی اب ایک بات اور بھی سن لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہم لوگوں سے بہت اونچا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں اور آپ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی والدہ صدیقہ ہے اور میری اور آپ کی روحانی والدہ وہ بھی صدیقہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ قرآن نے مومنین کے لئے کیا فرمایا کہ پیغمبر کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں اب ان ماں کو جو برا بھلا کہیں اللہ اکبر قبیرہ بڑی حیرت کی بات ہے اللہ ہدایت دے بس کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے حالی تو کیا فرمایا فرمایا جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا در حقیقت اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا ہے اللہ اکبر قبیرہ اب دیکھو تو سہینا میرے نبی نے محبت کا مییار بھی صحابہ کو بنا دیا بغض کا مییار بھی صحابہ کو بنا دیا ایمان کا مییار بھی کس کو بنا دیا صحابہ کو فَإِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِي فَقَدِتَدُوْ اور لوگ ایسی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو اللہ کہہ رہے ہیں اے اور لوگ ایسی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو پھر وہ ہدایت گافتہ ہوں گے یہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے صحابہ کو پہلا پا رہا ہے تو اتنا اونچہ درجہ جس کو اللہ نے دیا جس جماعت کو اور اللہ کے نبی نے دیا ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ تو برکت کی بات ہوتی کاش وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کر کے صحابہ کی تعریفیں کرتے وہ وَمَنْ أَبْغَزَهُمْ فَابِ بُغْضِي اَبْغَزَهُمْ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے ابو بکر ابو بکر سے بغض رکھنے والا مزول نے فرمایا اس نے ابو بکر سے کہاں بغض رکھا ہے اس نے تو موڑ سے بغض رکھا ہے جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے عمر سے بغض نہیں رکھا اس نے تو موڑ سے بغض رکھا میرے عثمان سے جس نے بغض رکھا اس نے تو موڑ سے بغض رکھا اللہ اکبر قبیرہ اور ایسے ہی محبت کا میاد جس نے ابو بکر سے محبت کی جو عاشق ہے ابو بکر کا وہ در حقیقت کس کا محب ہے حضور علیہ السلام کا محب ہے اور جو محب ہے حضرت عمر کا وہ حقیقت حضور کا مہم ہے اور حدیث کا آخر یہ ہے وَمَنْ آدَا هُمْ فَقَدْ آزَانِ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے صحابی کو عزا پہنچائی تکلیف دی اس نے مجھے عزا دی ہے فَقَدْ آزَانِ وَمَنْ آزَانِ اور سن لو کہ جس نے پھر مجھے تکلیف دی تو یاد رکھنا فَقَدْ آزَ اللَّهَ اس نے اللہ کو نراز کیا ہے وَمَنْ آزَ اللَّهَ فَيُوْشِكُ عَنْ يَا خُزَهُ اور جس نے اللہ کو نراز کیا اللہ ان قریب اس کو پکڑ لے گا تو یہ سلسلہ نیچے سے جائے گا جو ابو بکر سے بغض رکھے گا وہ کس کو نراز کرے گا حضور کو اور جس نے حضور کو نراز کیا اس نے اللہ کو نراز کیا اور جو اللہ کو نراز کرے تو اللہ تو پکڑ لے گا پھر اس کو فَيُوْشِكُ عَنْ يَا خُزَهُ آپ مجھے بتائیں صحابہ کی تعریف کچھ سمجھ آئی ہے جی کیا نبی آرہ السلام یہ تو میں نے ابھی ایک حصہ بھی نہیں بیان کیا اتنی حدیثیں نبی آرہ السلام نے اپنے صحابہ کے بارے میں ذکر کی ہیں ایک منٹ آپ اور ٹھہر جائیں یہ دیکھیں کہ جہاں کہیں صحابی دفن ہے قیامت کے دن اس زمین کا کیا منظر ہوگا وہاں سے جو لوگ اٹھیں گے اور بھی تو ہوں گے سندھ میں قبرے ہیں صحابہ کی ہمارے میلسی کے علاقے میں قبرے ہیں صحابہ کی میاں والی کے قریب آگے جا کر قبرے ہیں صحابہ کی کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں افغانستان میں صحابہ کی قبرے ہیں پشاور کے قریب صحابہ کی قبرے ہیں کوئی ایک جگہ ہے پھیل گئے تھے صحابہ سندھ والے تو مجھے ابھی کہہ رہے ہیں ساتھی کہ آپ آج ہیں ہم آپ کو لے جاتے ہیں صحابہ کی قبروں پر نام بھی لکھے ہوئے اوپر محفوظ ہیں اور پرانا یعنی تاریخ چلی آ رہی تو صحابہ تو دین کے لیے پھیل گئے تھے تو آپ کو میں عرض کروں نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا عبداللہ بن برائدہ انعبیہ کی سنہ سے روایت ہے فرمایا برائدہ نقل کرتے ہیں صحابی رسول کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی یموتو بے عرض کسی بھی زمین میں جا کر اس کو موت آ گئی اور وہیں پہ وہ دفن ہو گیا قیامت کے دن وہاں کے جتنے مردے ہوں گے اٹھیں گے اور میدان حشر کی طرف جائیں گے میرا صحابی ان کا قائد ہوگا میرا صحابی ان کا سردار ہوگا وہ ان کو لے کے جائے گا وہاں حشر میں بس باتی ختم ہوگی میرا صحابی باقی اس علاقے کے لوگوں کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا میرے صحابی سے لوگوں کو روشنی ملے گی تو نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی معنی دیں اصحابی کا نجوم میرے جس صحابی کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گا ہدایت والے لوگوں سے کیا ملتی ہے جی ہدایت اللہ ہمیں صحابہ کی اتباع کی توفیق اللہ ہمیں صحابہ کی